السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کانفیڈنس کے بارے میں آج ہم کانفیڈنس کے بارے میں کچھ سیکھیں گے جانیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہوتا ہے کیسے اس کو انکریز کیا جا سکتا ہے ایچ این ایفریٹنگ اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں جس میں آپ ہی کا خائدہ ہے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ناظرین پہلے جو سوال بہت زیادہ گونچتا ہے وہ یہ ہے کہ کانفیڈنس لو کیسے ہوتا ہے تو کانفیڈنس لو ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے ہمارے اردگرد کے لوگ ہمارے دوست فیملی یار وغیرہ سب لوگ ہمارا کانفیڈنس ان سے ہی بنتا ہے اور ان سے ہی لو ہوتا ہے کیسے لو ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس سٹیج پہ کوئی سپیچ کرنے کے لیے گئے ہیں اور اگر آپ کے دوستوں نے اس سپیچ میں بولنا شروع کر دیا آپ کو مزاق کرنے لگے کچھ سوالات کر دیا حض پڑے تو آپ کا فوراں سے کانفیڈنس لو ہونے شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر اسی جگہ پہ اسی سٹیج پہ اگر آپ کو چیئر کرتا ہے کوئی آپ سپیچ کے دوران کوئی چیئر کرتا ہے تو آپ کا فوراں سے پہلے آپ کا کانفیڈنس لیول انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی اب ایک بار اگر آپ کو کوئی question کرتا ہے آپ کی سپیچ کے دوران آپ سے کوئی question کر رہا ہے آپ نے اس کا جواب دیا دوسری کا question کیا پھر کسی بندے نے آپ نے پھر جواب دے دیا تیسری بار کیا پھر جواب دے دیا that means کہ آپ کا confidence لیول اوپر جا رہا ہے آپ کا confidence بڑھنا شروع ہو گیا اس ایک ایکٹ سے آپ کے جواب دینے سے آپ کا confidence لیول اوپر جانا شروع ہو گیا تو یہ بہت بات matter کرتی ہے کہ کون سے لوگ آپ کا confidence لیول لو کرتے ہیں اور کون سے لوگ آپ کا confidence زیادہ high کرتے ہیں یہ gathering پہ بہت depend کرتا ہے آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیں جو کہ آپ کی عزت کریں عزت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو cheer کریں آپ سے یہ کہیں کہ یار تم کر سکتے ہو تم اگر میں کر سکتا ہوں تو تم بھی کر سکتے ہو اگر وہ فلاں بندہ کر سکتا ہے تو تم میں کیا مسئلہ ہے تم بھی کر سکتے ہو تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی gathering پہ بڑا focus کرنا پڑے گا آپ کو یہ بات جاننی پڑے گی کہ I am the best میں بہت اچھا ہوں میں مغرور ہونے کی بات نہیں کر رہا غرور کرنے کی بات نہیں کر رہا میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں I am the best میں اگر وہ best ہے تو میں بھی best بن سکتا ہوں وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں یہ بات adapt کرنے کے لیے آپ کو بہت سوچنا سمجھنا پڑے گا آپ کو ایسی gathering join کرنی پڑے گی جو کہ آپ کو اس capable بنا دینے کے آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یار وہ فلاں بندہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں اور دوسری بات جب بھی آپ کسی سپیچ یا کچھ بھی کسی کو سنا رہے ہوں بات کر رہے ہیں تو اپنے body language پہ غور کیا گرے جی ہاں body language confidence میں بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ body language کو آپ کرتے ہیں include اپنی بات میں تو اس سے بہت آپ کا confidence اب ہونا شروع جاتا ہے آپ کے ہاتھ کے actions آپ پھیلنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کے جسم کا پھیلنا ہوتا ہے وہ ہی آپ کا confidence level کو increase کرتا جاتا ہے اور confidence میں ایک بات تو آپ جان لیں ایک بات بہت ضروری ہوتی ہے کہ تیز تیز بولنے والے شخص آپ سمجھ لیں کہ ان میں confidence نہیں ہوتا جو مقتصاصی بات کرتے ہیں جو بریف نہیں کر پاتے details نہیں دے پاتے اور اتنی speed سے بات کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو کچھ سمجھ ہی نہ ہے ہمیشہ اس طرح سے بات کریں کہ اگلے بندے کو وہ بات سمجھ بھی آیا اور اس کے mental level پہ ہٹ بھی کرے وہ بات جب آپ آہستہ سے بات کریں گے بریف کریں گے تو اگلے بندے کو آپ کی بات بہت اچھی لگے گی اور وہ اس بات کی داد دے گا جب وہ داد دینا شروع کر دے گا تو ویسے ویسے ہی آپ کا confidence level اب ہونا شروع ہو جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام باتوں پہ بہت کریں گے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اللہ حافظ